بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا موضوع ہے کیا دارالکفر میں رہنا حرام ہے میں گزشتہ دس سال سے کینیڈا میں مقیم ہوں اور ڈے ون سے ہی یہی موضوع زیر بحث ہے کہ آیا کہ دیارے غیر میں رہنا ہمارا یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا درست ہے آئیے اس کے بارے میں تھوڑا سا انیلیسز کریں ڈاکٹر زاکر نائک اور کچھ اور علماء کے نزدیک دارالکفر میں رہنا حرام ہے ماں سوائے تین وجہات کی وجہ سے نمبر ون ایجوکیشن کے لیے اگر آپ جائیں نمبر دو علاج کے لیے اور نمبر تین اسلام کی تبلیغ کے لیے اور نمبر چار اگر آپ کہہ سکیں چلیں کاروبار کے لیے جی اگر آپ پاکستان سے ہیں تو بزنس کر رہے ہیں تو یہ چار وجہات کی وجہ سے دارالکفر میں رہنا حرام ہے اس کی توجہات وہ یہ دیتے ہیں کہ دارالکفر میں اسلام اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا مشکل ہے اور ایک تبلیغی بھائی نے کہا تھا کہ جس جگہ فسلن زیادہ ہونا وہاں پہ فسلنے کا زیادہ امکانات ہوتے ہیں زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کے برعکس ایک اور نکتہ نظر ہے جو کہ مولانا وحید الدین خان کا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہجرت مدینہ کو دیکھیں تو وہ ہجرت مدینہ ایک ہجرت تھی مکہ سے جہاں کے مشکلات تھی from difficulties to opportunities کیونکہ مدینہ میں مواقع تھے امن تھا سکون تھا opportunities تھیں تو ہجرت مدینہ کو وہ consider کرتے ہیں ایک یوں کہہ لیں امیگریشن from difficulties to opportunities تو یوں سمجھئے کہ جو لوگ پاکستان میں اور تیسری دنیا سے third world country سے جن کا تعلق ہے وہاں پہ مشکلات ہیں روزگار کی دوسری جگہ چیزوں کی تو وہ ہجرت کر کے آ جاتے ہیں تو اس میں مزائکہ نہیں ہے اور اگر آپ دارالکفر میں رہنا حرام قرار دے دیں گے تو مولانا وحید الدین خان کے مطابق آپ ایک دعوت کا راستہ بند کر دیتے ہیں کہ کوئی یعنی کہ اسلام میں جو دعوت ہے تو وہ آپ ایک طرح کے اس کو full stop کر دیتے ہیں تو واصف علی واصف کے پاس ایک آدمی آیا وہ کہہ رہا ہے وہ کہنے لگا کہ میں باہر جا رہا ہوں مجھے جوہ مل گئی ہے اور واصف علی واصف صاحب نے کہا کہ باہر کے خدا کو میرا سلام کہنا تو وہ بندہ کہنے لگا کہ باہر بھی تو ایک ہی خدا ہے تو واصف علی واصف نے کہا کہ بھائی کہ جو خدا باہر کے ملکوں میں ہے کیا وہ خدا یہاں پہ نہیں ہے جو رہا خدا تمہیں باہر کے ملکوں میں رزق دے سکتا ہے کہ وہ یہاں پہ نہیں دے سکتا ٹھیک ہے اور پھر واصف علی واصف کے اپنے بھائی نے کہا کہ مجھے قطر میں جوب مل رہی ہے انجینئر ہے ان کے بھائی تو کیا بھائی چلا جاؤں واصف علی واصف نے کہا تم کہیں پہ بھی چلے جاؤ تم جب بھی واپس آوگے تمہارا ہمسایہ تم سے زیادہ امیر ہوگا اب آ جاتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کے نکتہ نظر کے مطابق کہ دارالکفر میں رہنا حرام ہے اس کی دو چار میں ریل لائف سے مثالیں دوں گا ایک دوست ہیں ماشاءاللہ جن کا تعلق ظاہر ہے پاکستان سے ہے اور جب وہ وہاں پہ تھے تو تقبیر اولہ بھی ان کی قضانی ہوتی تھی ساری نمازیں تقبیر اولہ کے ساتھ جہاں پڑھتے تھے اور پھر ماشاءاللہ یہاں پہ آگے یہاں کی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کی اور اب ان کا یہ حال ہے ہر چیز کو کاؤز اینڈ افیکٹ کے مطابق دیکھتے ہیں اور اسی کے مطابق انہوں نے خدا کی ذات پر بھی ایک بگ کوئیسٹن مارک لگا دی ہے کہ کس کا خدا ہندوں کا خدا عیسائیوں کا خدا یا مسلمانوں کا خدا اور پھر مذہب کو وہ probability کے مطابق دیکھتے ہیں کہ بنیہ میں اگر 20% لوگ ہیں یا 24% مسلمان ہیں 75% کیا وہ wrong ہے کیا وہ سارے کے سارے جہنم میں جلے جائیں گے اور جو خدا ماں سے ستر گناہ زیادہ پیار کرتا ہے وہ 75 کو جہنم میں کیسے جھونگ دے گا اور وغیرہ 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 جتنے بھی ایک analytical mind میں question آ سکتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ اٹھاتے رہتے ہیں ایک اور ایک میں سکول میں جاتا تھا وہاں پہ سٹاف میں جہاں ٹیچر تھی اس کا نام تھا نادیا وکٹر میں نے ظاہر ہے تھوڑی سے تو جسس ہوا تو بعد میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد پتہ چلا کہ she is from Lebanon اور وکٹر نامی ایک شخص سے جس کا تعلق جہاں چائنہ سے ہے اور وہ کرسچن ہے اور اس نے اپنا مذہب جہاں چینج نہیں کیا ظاہر ہے دورانے یونیورسٹری دونوں میں محبت ہوئی اور اب وہ جہاں اس کا نام نادیا وکٹر ہے اور اس کا باپ نادیا وکٹر سے جو ہے نہیں ملتا ٹھیک ہے اسی طرح ان ممالک میں کچھ اور مسائل بھی ہیں میں دو فیملیز کو ایسا جانتا ہوں جن کا ایک ایک بیٹا اوورڈوز کی وجہ سے ڈرگز کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہوا اور اسی کا کزن دو کزن بلکہ ایک اوورڈوز کی وجہ سے دوسرا جو ہے اس کا تعلق جو ہے ڈرگ مافیے سے تھا تو کسی نے جو ہے ڈاؤن ٹاؤن میں بیک کالی میں اس کو جو ہے گولیوں سے جو ہے چھلنی کر دی اور ایک جاننے والے نے بتایا کہ بھائی ایڈمنٹن میں ایک لڑکی ہے ماشاءاللہ ریسنلی اس کے ماں باپ حج کر کے آئے لیکن لڑکی جو ہے اس نے ڈیکلیئر کر دیا ایم ایلیزبین اور وہ ایک اور لڑکی کے ساتھ مو جو ہے آؤٹ ہو گئی ہے اور ونکور میں بی سی میں فرام البرٹا ٹو بی سی تو یہ مثالیں بھی آپ کے جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے ملتی ہیں اور ایک دوست فرماتے ہیں کہ جب اتنی بڑی پاپولیشن میں ہم سیمپل لیتے ہیں بھائی اور جو سیمپل آپ کو کلیکٹ کرتے ہیں تو یہ آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ سے آپ کے عمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہا جی مجھے فکریں جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا لیکن دوسرا سوال ہے کہ بھائی اپنی اولاد کو اپنی نسل کو ہم لے کر آئے ہیں کیا ہم ہی اس فیصلر میں ذمہ دار ہوں گے ٹھیک ہے اور پھر اگر اس کا برعکس دیکھیں تو مجھے ایک آدمی لڑکا ملا بلکہ ہی واز انسٹین اور ڈائنٹین کا تھا وہ کہتا ہے کہ آئی امبریزد اسلام یعنی کہ ہاؤ وہ کہتا ہے کہ میں سامنے ایک پاکستانی فیملی تھی میں ان کے پاس جاتا تھا مجھے اچھا لگا اور میں نے اسلام کے بارے میں ریسرچ کی اور آئی امبریزد اسلام تو اگر آپ کہ غیر ممالک میں دارالکفر میں جتنے لوگ جو اسلام کو چھوڑتے ہیں اس سے زیادہ ہی اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور تبلیغی حضرت ملے وہ آئیلنڈ گیس میں جاب کرتے تھے فورٹ میکمیری تو میں نے پوچھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ان کا تعلق انڈیا سے تھا تو کہ اللہ تعالیٰ انڈیا میں آپ کو رزق نہیں دے سکتا تو انہوں نے ایک اور ہی ما شاء اللہ انگل دیا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں فورٹ میکمیری میں ہوں اور وہاں پہ بیبان ٹھیک ہے ویران جگہ ہے اور وہاں پہ میں جماعت کراتا ہوں ازان دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے چپے چپے پہ بھیجنا ہے تاکہ ہم جو ہے اللہ کی جبام جگہ پہ مجھے بات یاد آگئی جب اس نے کشتیاں جلائیں تو اس نے کہا ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست کہ ہر ملک میرا ملک ہے چھو کہ یہ میرے خدا کا ملک ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے جب کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے سوا ایک پتہ تک نہیں ہلتا تو کیا ہم سات سمندر پار اپنی مرضی سے چلے جاتے ہیں یا اس میں اللہ تعالیٰ کی منشاہ شامل ہوتی ہے یا کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کا رزق لکھا ہے وہاں پہ جا کے آپ نے چگنا ہے اور جہاں پہ پانی ہے آپ نے وہاں پہ جا کے جائے پینا ہے تو یہ سارے سوالات جو ہے ہماری زندگی میں سات سات چلتے ہیں تو آخر میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ دبائی میں سیٹل ہو کہ ماشاءاللہ جہاں صاحب ہیں بڑے پیارے دوست ہیں دبائی میں کاروبار کرتے ہیں اور ان کے الفاظ ہے کہ عارف دبائی نے نہ ہمیں رجا دیا ہے ماشاءاللہ لکھا بہت کارمان پہ لیکن پاکستان میں جب سمایہ دار جاتا ہے فیکٹریوں لگاتا ہے کاروبار کرتا ہے ٹیکس والے ہنجی فائلر نان فائلر اور پھر میسٹر ٹین پرسنٹ ٹھیک ہے اور جب بقول ملک ریاض صاحب کہ بھائی ہر جماعت کو ہی انہوں نے نوازا اور ہر جماعت انہیں جو سکویز کرنے کے چکر میں تو میں اس نقطہ نظر پہ پہنچا ہوں کہ جو پاکستان کی جو سوسائٹی ہے وہ گارڈ میڈ نہیں ہے خدا اتنا نامنصف نہیں ہو سکت وہ مین میڈ ہے اور یہ اسیتی 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 کہ آپ کی سیلری تمام سرمایہ داروں نے اتنی ہی رکھی ہے کہ آپ کا جسم اور جان کے ساتھ تعلق برقرار رکھے اور آپ امیر نہیں ہو سکتے اور اسی طرح گارمنٹ بھی آپ کو سکویز کرتی رہے گی اپنی یاشیوں کے لیے ٹھیک ہے اور بڑے بڑا جس کو کہتے ہیں مگرمہ چھوٹے مگرمہ چکو کھاتا جائے گا تو دبائی میں جہاں پہ انصاف ملتا ہے ایک ایک اپرچونٹی ملتی ہے جس طرح کینیڈا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لینڈ آف اپرچونٹیز اسی طرح امریکہ کے بارے میں بھی بہت بے شمار اگر آپ جائیں تو بے شمار لوگ ایکسل کرتے ہیں لنڈن میں دیکھیں لنڈن کا جو میئر ہے ٹھیک ہے کینیڈا کے بھی جو یہاں کے جو پارلیمنٹ میں آپ نظر دڑائیں تو وہاں پہ بھی جائے ماشاءاللہ بے شمار پاکستانی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اور جب قیامت کے دن یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندے کہیں گے کہ یا اللہ میں بہت تن تھا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کیا اللہ کی زمین اتنی بڑی نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے تو یہ ساری جو ہے ڈسکشن کرنے کا جو ہے مقصد صرف یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور میں جب ایک طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں مسلمان ہوں اس کے بعد میں پاکستانی ہوں پھر میں جو ہے ایک کینیڈین ہوں تو جب بھی میری غیر مسلم کسی بھی فارم پہ بات ہوتی ہے تو میں میرے اگر کوئی اسلام کے بارے میں بات ہوتی ہے تو میں اسلام کا امبیسیڈر ریپرزنٹیٹیو بن کے ان کے ساتھ جو ہے مخاطب ہوتا ہوں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات لیکن وہی دوست جن کی میں بات کر رہا تھا جو ہر بات کو جب پرویبیلٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر ٹوئنٹی پرسنٹ مسلمان ہیں تو اس کا مطلب ایٹی پرسنٹ جائے غلط ہو ہی نہیں سکتے تو اگر ایٹی پرسنٹ جائے غیر نون مسلم ہیں تو اس کا مطلب ہے بھائی کہ کہیں نہ کہیں گڑ بڑا ہے ان کے نظریک یہاں کے جو بچے ہیں وہ بہت جو دانہ ہیں اور وہ بھی اس طرح کے سوال cause and effect کے اٹھاتے رہتے ہیں بھائی لیکن کینیڈا میں میسی ساگا میں طہر القادری صاحب ماشاء اللہ انہوں نے جائے مسجد سنبھال لی ہے اور ہمارے ہمسائے میں ڈیلس میں ٹیکسس میں غامدی صاحب آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے روشنی کے لیے پیغام کے لیے اللہ تعالی اپنے بندوں سے کام لیتے رہتے ہیں اور یہ اللہ تعالی کا نظام ہے اور جیسا ریلسہ وعیے وعیاء سفر فرماتے ہیں کہ اے خدا میں اپنے ماضی سے راضی اے خدا میں اپنے حال سے راضی اے خدا میں اپنے مستقبل سے راضی میں کیا میرا باپ بھی راضی میرا باپ کیا میری ماں بھی راضی اللہ تعالی ہمیں راضی ور mask رہنے کی تفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین